موسیقی ناظرین اسے سانی خان اور آپ نے نیو اپیسوڈ بھی انسائی فننیشل مارکٹس نئی حکومت آگئی ہے مگر چارج سمہا وہ نہیں لے سکے ہیں جو چیلنجز ہیں معاشیات سے ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ سنگین ترین ہیں اور گوئنگ فورڈ ان کے سنگین ترین سے کم ہونے کی کوئی امیدیں وابستہ نہیں کی جا سکتی بکر جو نیا سیٹ اپ ہے وہ قوائیٹ انڈیسائیسیو ہے اور چیلنجز اہیڈ آفار سپیریئر اور فار مور کمبارسن دن دی پریویس ٹائمز اس وقت دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی میکنگ کا پروسس کا مکمل ہوتا ہے اور نئے کیرٹیکر سیٹ اپ کا فینس منسٹر کون ہوتا ہے آج کے پروگرم میں we have got two discussions one related to the finance جس کو کور کریں گے ہم آسد آبیس سلیری صاحب پہلے سیگمنٹ میں اور دوسرے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے سید آسیم زفر وہ پاکستان کے ایک آئیٹی سیکٹر پہ تائرانہ جائزہ پیش کریں گے بکوز پاکستان کے اندر اب دو ہی سیکٹرز ہیں جس میں گروت ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے one is the IT, other is the pharma so ان سیکٹرز کو ہم going forward بھی کور کرتے رہیں گے but first let's talk to آبیس سلیری صاحب and discuss what is happening on the economic front آبیس سلیری صاحب welcome to the show and assalamualaikum آبیس صاحب آپ نے دیکھا کہ elections ہو چکے ہیں اور اب نئی government جو ہے they have to resume the government and there are expectations کہ نیا finance minister جو آئے گا اس کے پاس پہلا سب سے بڑا جو challenge ہے وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کو start کرنے کا ہوگا وہی situation ہے جو تقریباً 2018 میں تھی جہاں آپ نے دیکھا کہ somehow پی ٹی آئی کی government نے کافی زیادہ وقت لگایا اور بہت دیر سے فیصلہ کیا کہ اس کو آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے جو موجودہ situation ہے جس میں نہیں کسی کو بھی لگتا کہ کسی کے پاس choice ہوگی آپ اس situation کو کیسے دیکھتے ہیں and going forward جو پروگرام کی بات چیت کی جاری ہے بیگم شمشاد اختر نے کہا ہے کہ یہ چھے سے دس بلین ڈالر کا جو کرزے کا پروگرام ہے اس کو execute کرنا ضروری ہے because جو پاکستان کی debt repayment کی requirement ہے اور جو roll over کی requirements ہیں وہ meet نہیں ہوں گی اگر آئی ایم ایف کے پاس ایک اچھا نیا آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوگا over to you sir دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس جانا جو ہے یہ تو ایک مجبوری ہے اور اگر اس میں delay ہوتا ہے تو ہم تقریباً اسی stage پہ پہنچ جائیں گے جیسا کہ ہم جون 2023 میں تھے بالکل default کے دھانے پہ پہنچ چکے ہوں گے ہمیں آج ہمارا جو total state bank کے پاس foreign exchange reserves ہیں وہ 8 billion ڈالر کے ہیں اپریل میں ایک ملین ڈالر کی payment ہمیں euro bond کی کرنی ہے اور اس کے بعد میہ جون میں اگلے دو مینوں میں ہمیں دس ملین ڈالر کی further additional financing چاہیے ہوگی اپنی liabilities meet کرنے کے لیے اور یہ تو اس مالی سال میں اور اس سے اگلے مالی سال میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آئی ایم ایف کے پاس جائے بغیر گزارا ہو سکے اور یہی وجہ ہے کہ جو اس کا caretaker finance minister ہے ان کا جو کہنا ہے وہ بڑا بجا ہے کہ پاکستان کو شاید وہ جو original 6 billion ڈالر ہے اس سے زیادہ کی جو ہے وہ finance facility وہ چاہیے ہوگی اور میرا خیال ہے کہ caretaker finance minister already ایک blueprint پہ کام کر رہی ہوں گی تاکہ آنے والی حکومت جو بھی decide کریں اس کے پاس ایک handy reference جو ہے وہ موجود ہو پاکستان کو کیا کیا کرنا ہے پاکستان کی possible commitments کیا ہوں گی اور اس نئے پروگرام کو پھورا کرنے کے لیے benchmarks کیا ہوں گے تو یہ homework جو ہے یہ میرا خیال ہے کہ already caretaker حکومت جو ہے وہ کر رہی ہے that is a matter of process کے ہر finance secretary کو بھی یہ job کرنی ہوتی ہے because ایک program ختم ہو رہا ہے اور اگلے program کی ضرورت ہے تو government اپنا who so ever is the president government اس کو اپنا homework ضرور کرنا ہوگا یہ فرمائیے گا آبی صلیحری صاحب کہ یہ جو نیا set up ہے جو کہ مسلم league noon اور people's party پہ مشتمل ہونے جا رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان میں کتنی capacity ہوگی اور جس طریقے کی decision making required ہے آپ کو لگتا ہے نظر آتا ہے کہ یہ quickly decision making ہو سکے گی جو پاکستان کی اشد ضرورت ہے یا آپ بھی ان چندوں کی طرح شائع ہیں اور پریشان ہیں اور سمجھتے ہیں کہ there might be challenges ahead challenges جو ہیں وہ تو ہوں گے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ابھی تک coalition میں شامل کوئی ہی party ایسی نہیں جس میں کہ اعتراض کیا ہو کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہے گی یا جنہوں نے کوئی alternative جو ہے وہ دیا ہو جو کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کی صورت میں وہ increment ہوتا ہوا دیکھنا چاہیں گے تو اگر سب کو معلوم ہے کہ یہ ہی ہمارا lender of the last resort اور اسی کے پاس کھانا تو میرا نکال کے کو بہت زیادہ ہے اس میں ڈیفٹس ہوں اور کوئی بھی نئی حکومت جو ہوگی اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے شروع کے پہلے چند مہینوں میں مشکل فیصلے لینا لیکن جو اصل چیز کرنے کی ہوگی وہ ہے کہ کس طریقے سے ایک جو trust deficit ہے یعنی fiscal deficit اور جو ہمارا current account deficit ہے وہ تو پیجے کا موجود ہے لیکن trust deficit جو ہے اس کو کتنا جلدی جو ہے نئی حکومت اس پر قابو پاتی ہے ایک بہت transparent ہو کہ عوام کو اعتماد ملیا جائے اور ان کو جو حقیقی situation ہے اس وقت معاشی جو حقیقی حالات ہیں ان کے بارے میں آگائی دی جائے اور پھر ان کے ساتھ ایک plan discuss کیا جائے کہ نئی حکومت آنے والے چند مہینوں میں یا آنے والے پہلے سال میں وہ ان challenges پہ قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہوگی اور اس میں جو ایک important چیز ہے وہ social safety nets کو enhance کرنا ہے تاکہ lower اور lower middle income earner جو ہیں وہ tough decision سے محفوظ رہ سکے اور دوسرا تھوڑا سا out of box سوچنا ہوگا کہ elite capture جو ہے وہ کیسے طورتہ ہوا نظر آئے اگر energy circuit debt کا جو ہے خاتمہ وہ صرف جو پہلے سے bil دے رہے ہیں انہی کو اوپر مزید bilوں کا بوجھ ڈال کے کرنا ہے اور جو ڈسکوز کی کل کی جو ریپورٹ آئی ہے نیپرا نے جو performance evaluation کی ہے ڈسکو کی جس میں بہت glaring بتایا گیا ہے کہ تقریباً ایک سو سولہ عرب روپے کے transmission distribution losses ہیں تقریباً دو سو پینٹ ارب روپے کے جو ہے ریکوری ہے جو کہ ڈسکوز نہیں کر پائیں نادندگان سے تو اگر وہاں پہ کوئی آپ کو positive development نظر نہیں آتی ہے سارا نظرہ صرف بن پے کرنے والے سارپن پر گرتا ہے تو ظاہر ہے کہ عوام میں تشویش کی لائے دھوڑے گی اس طریقے سے جو آپ کے سیکٹر جن کو کٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور کے ٹیکر حکومت یا پچھلی پی ڈی ام حکومت یا پی ٹیکی آئی کی حکومت جن کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لاسکی ریٹیلر تھے ریال سٹیٹ سیکٹر ہے یا انکم آن اگری کلچر ہے اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لائے جائے گا اور سارا جو ریویو ہے وہ جی ایسٹی کے ذریعے یا انڈائر ایک ٹیکس سے کٹھا ہونا تو ظاہر ہے کہ عوام اس میں ان میں تشویش کی لائے دھوڑے گی اور جب عوام میں تشویش آئے گی تو پھر کولیشن پارٹنر میں سے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے یا پوزیشن یقیناً اس تشویش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور اس کو اٹھانا بھی چاہیے کہ وہ چیلنج کرے حکومت کو کہ اس کے پاس چیزوں کا سلوشن کیا ہے تو حکومت کو اس وقت جو اپنے ایک منشنل میکنزم تھے گورننس کے ایکنومک گورننس کے ان سے تھوڑا آٹھ کے سوچنا پڑے گا اور الیٹ کیپچر کو ویزیبلی توٹا ہوا نظر آنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پرٹیکل سٹیبلیٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہو اس ملک میں آخر میں آبی صلیری صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے کومنٹ لوں دوہزار چوبیس میں آپ کو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہونے کی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے یا نہیں آتی دیکھیں مہنگائی اس وقت انرجی کی وجہ سے ہے انرجی کی قیمتوں کی وجہ سے جو انرجی کی قیمتیں ہیں اس میں تو میں کمی آتی ہوئی نہیں دیکھ رہا تو جو فیول لیڈ انفلیشن ہے وہ تو رہے گی انٹل کے کوئی بڑی ڈریسٹک چینج آج ہے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑی ویزیبلی جو ہیں وہ سال ڈالر کے قریب پہن جائیں جو کہ شاید سول کرونے کی توکو ہے جو غزائی اجناس کی مہنگائی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ گندم کی کٹائی کے وقت موسم کیسا رہے گا وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا مونسون جو ہے وہ کیسا رہے گا اس میں کوئی ایگری کلچر ہیٹ تو نہیں ہوگی اور وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو ہورڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ ہے پروفٹیرنگ ہے ناجائز منافع خوری فود مارکیٹ میں اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے کل مریم نواز صاحبہ نے وزارت حالہ کل اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک نئی باڈی اسٹیبلش کرنے کا حکم جزائی اجنات کی قیمتوں میں انفلیشن کو روکے ہو سکتا ہے کہ باچی صوبوں میں بھی اسے کرا جو ہیں وہ انیشیٹیو دیے جائیں اور پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ انیشیٹیو کتنے سے قصفل ہوتے ہیں اگر ہم ہورڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ کو روک رہتے ہیں تو شاید جزائی اجنات کی قیمتوں میں کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا ہے عابی صلیر صاحب آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ نازین یہاں ہے مجھے لیے مجھے لیے